بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد زبیر اور میں ارسان موجود ہیں حادیہ زبیر تو آج کا ہمارا موضوع ہے کہ سات باتیں اپنی بیٹیوں کو تیرہ سال کی عمر سے پہلے ضرور سمجھا دیجئے تیرہ سال کا ہم یہاں پر کیوں ذکر کر رہے ہیں اس کی ایک برد ہے کہ حادیہ بھی بھوجل یعنی اگلے سال تیرہ سال میں داخل ہو جائیں گی ایک تو بجا یہ ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ جو آپ تین ایج میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کے درے کچھ تبدیلیاں واقع ہو رہی ہوتی ہیں آپ کا مزاج چینج ہو رہا ہوتا ہے آپ کی دوستیاں تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بھئی آپ بڑے ہو رہے ہیں تو اس وقت بچیوں کو سمجھانا ان سے تعلق مضبوط کرنا ان کی رہنمائی کرنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے تیرہ سال سے پہلے اگر آپ نے ان باتوں کو خیال نہیں رکھا تو بعد میں یہ تبدیلیاں پیدا کرنا بہت مشکل ہو جاتی ہے اور جو والدین اس وقت خیال لگ لیتے ہیں بچوں سے تعلق مضبوط کرتے ہیں اور جن سات باتوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان کا خیال لگتے ہیں تو اس کا فائدہ وہ ساری زندگی اٹھاتے ہیں پہلی خوبی ہے کہ اپنی بیٹیوں کو عزت کرنا سکھائی ہادیہ کیا کہیں گی اس بارے میں جی عزت کرنا بہت ضروری کیونکہ اگر ہم جسوں کی عزت کریں گے تو وہ بھی ہماری عزت کریں گے اور اگر ہم نہیں کریں گے تو وہ ہماری نہیں کریں گے نظرین دیکھیں عزت کرنا تو ایک بہت بڑی خوبی ہے آپ اپنے اطراف پر نظر جڑائیے آپ اپنے خاندان کی کسی خاتون کے بارے میں سوچئے کسی لڑکی کے بارے میں سوچئے کسی بچی کے بارے میں سوچئے آپ دیکھیں اگر اس کو دوسروں کی عزت کرنے کی عادت ہے وہ دوسروں کی رسپیکٹ کرتی ہے تو آپ کو اس سے خود بخود ایک محبت سی ہو جائے گی ایک انسیت ہو جائے گی آپ اس سے انسپائر ہو رہے ہوں گے آپ اس کی تعریفیں کر رہے ہوں گے آپ چاہیں گے کہ یہ خوبیاں ہمارے گھر میں بھی آ جائیں یعنی عزت کرنا ایک اتنی بڑی خوبی ہے جو آپ کی زندگی کو لا جواب کر دیتی ہے اچھا ناظرین ہم دیکھتے ہیں بہت ساری خواتین کو کہ وہ بہت عزت کر رہی ہوتی ہیں سب کا خیال لکھ رہی ہوتی ہیں پھر بھی ان کو وہ عزت نہیں ملتی جو ملنی چاہیے اس کی ایک بڑی بڑی ہوتی ہے کہ اگر آپ عزت دے رہے ہیں ڈر کے آپ عزت اس لیے لوگوں کی کر رہے ہیں کیونکہ آپ کوئی آپشن نہیں ہے تو پھر آپ کو عزت ملنے کے چانس اس کا مجھاتے ہیں لیکن آپ عزت اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ سامنے والے کو عزت دینی چاہیے آپ کے اندر کانفیڈنس ہے کانفیڈنس کے ساتھ اگر آپ عزت دے رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ پھر آپ کو بطلے میں اس سے زیادہ عزت ملے گی ناظرین دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنی قدر کیجئے اپنی اہمیت کو سمجھئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سوسائٹی میں بیشتر لوگ ہمیں وہ نظر آتے ہیں جو احساس کم طریقہ شکار ہے جنہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو کتنا قیمتی بنایا ہے اپنی قدر ہی نہیں کرتے اپنی قدر کرنے سے مراد کیا ہے اپنی قدر کرنے سے مراد یہ ہے ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں اپنی قدر کرنے سے کیا مراد ہے اپنی ہیلتھ کا خیال رکھے اپنی روح کا خیال رکھے اپنی صفائی رکھے بہت امپورٹن بات ہے پہلے بات یہ کہ ہمیں اپنی ہائیجین کا خیال لکھنا ہے صفائی کا خیال لکھنا ہے جو لوگ صاف نہیں رہتے یقین کریں انہوں کوئی بھی پسند نہیں کرتا ان کی اپنے زندگی بھی خراب ہو رہی ہوتی ہے ان کی زندگی میں بیماریاں بھی آ رہی ہوتی ہیں صفحہ کا خیال لکھنا ہے ساف سو تو رہنا ہے فریش نظر آنا ہے نمبر دو اپنے صحت کا خیال لکھنا ہے صحت کا خیال لکھنے کے لیے کچھ نہیں کرنا یہ سپورٹس ایکٹیوٹیز ہوں اگر آپ ورزش کر سکتے ہیں اچھی بات ہے ورزش نہیں کرتے صرف کھیلتے ہیں یہ اس سے زیادہ اچھی بات ہے بچوں کے لیے کھیل بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو کھیل کی ایکٹیوٹیز ہنا چاہیے لیکن یہ زندگی کا ایک لیمیٹڈ پارٹ ہے ایک بڑا پارٹ جو ہے وہ ہے ہمارا دماغ ہمیں کتابیں پڑھنی چاہیے ہمیں اچھی عادت ہے اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے ہمیں اپنی ذہانت اور فوکس کو بہتر کرنا چاہیے اپنے ذہن کو ڈیولپ کرنا چاہیے چوتھی بات ہمیں روحانی طور پر مضبوط ہونے کی ضرورت ہے روحانی طور پر ترقی کرنے کی ضرورت ہے یعنی ہمیں عبادت کا ذوق اور شوق ہمارے اندر ہونا چاہیے ہمارے اندر جو ہے قرآن پاک کی تلاوت ہم کریں ہم درگزر سے کام لیں ہم حقوق العباد کا خیال رکھیں اس طرح کی جو بڑی اہند باتیں ہیں ان کا خیال رکھیں ناظرین اگر ہم نے اپنی احمد کو سمجھ لیا تو پھر ہم ان باتوں کو خیال بھی رکھیں گے ہمیں اپنی احمد کا احساس ہی نہیں ہے اس کی ہم بہت 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 خیال نہیں رکھتے تو ناظرین دوسری بات اپنی احمد کو سمجھئے اپنی قدر کیجئے ناظرین تیسرا پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے بہت مزادہ رہے ہیں وہ یہ دوستی سے سیکھیں اپنے بچوں کو بتائیے کہ دوستیاں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں اور انہیں یہ بھی بتائیے اور یہ احساس دلائی ہے الفاظ سے نہیں اپنے ایکشن سے کہ آپ ان کے سب سے بہترین دوست ہیں جو والدین اپنے بچوں کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھتے ہیں وہ اپنے بچوں کی بہت اچھی طرح اصلاح بھی کر لیتے ہیں ان کی رہنمائی کرتے ہیں اور ان کی مدد کر سکتے ہیں ناظرین اپنے بچوں کے ساتھ دوستی کیجئے اور ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی جو دوست ہیں ان کے ساتھ بھی دوستی کیجئے اگر آپ اسے دوستی کر لیں گے تو آپ کو پتہ چلے جائے گا کہ آپ کی بیٹی کے زندگی میں کیا چل رہا ہے اور ان کے دوست کس طرح کے کہیں آپ کی بیٹی جو ہے اس کے ذہن میں غلط خیالات تو نہیں آ رہے ہیں غلط نظریات تو نہیں آ رہے ہیں اگر آپ دوستی نہیں کریں گے تو بچہ دوسرے لوگوں سے دوستی کرے گا اور آپ سے ان کا تعلق کمزور ہونا شروع جائے گا تو اپنے بچوں کو بتائیے کہ دوستی میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں دوستی میں خیال رکھنا پڑتا ہے دوستی میں ایکسپیکٹیشنز رکھنا نہیں پڑتی نہیں رکھنی چاہیے تو یہ بات ہے بچہ آپ کا سیکھے گا اچھی طرح دوستیاں کرنا سیکھے گا تو وہ آگے چل کے چھوٹی چھوٹی بات پر ہرٹ نہیں ہوگا ہمارے لوگ بہت آسانی سے ہرٹ اس لیے جاتے ہیں کیونکہ ہم دوستی کرنا ہی نہیں سیکھتے تو اپنے بیٹیوں کو بتائیے کہ دوستیوں سے کس طرح سے سیکھا جاتا ہے چوتھی بات چوتھی بات یہ ہے کہ اپنی بیٹیوں کو سمجھائیے کہ جو لوگ ان کو بلی کرتے ہیں دراتے ہیں دھمکاتے ہیں پریشان کرتے ہیں ایسے لوگوں سے کس طرح سے انٹر جائے مشکل چیزیں سکھانا کیونکہ اور نہیں سکھایا آپ نے تو نقصان یہ ہوگا کہ بلی کرنے والے آپ کے بچے کا کانفیٹنس خراب کر دیں گے ہم نے دیکھا ہے لڑکیں کیا کرتے ہیں یا تو لڑکیں ڈر جاتی ہیں ہم نے کانفیٹنس خراب جاتا ہے یا وہ ان لڑکیں سے دوستی کر لیتی ہیں یا ان لوگوں سے دوستی کر لیتی ہیں جو دوسروں کو بلی کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم ایسے گروہ پر شامل جائیں کہ ہمیں کوئی بلی نہ کر سکے لیکن وہ دوسروں کو بلی کرنا شروع کر دیتی ہیں دوسروں کو پریشان کرنا شروع کر دیتی ہیں دونہی چیزیں خطرناک ہیں نقصان دیں تو اپنی بیٹی کو سمجھائیے سکھائیے اس کو گائیڈ کیجئے کہ جو لوگ بلی کرتے ہیں ان کا ساننا کیسے کیا جائے حادیہ کیا کہیں گے جی ایک بارن میرے سکول میں ایک بچہ تھا ہم لوگ اس طرح پر پیچھے بیٹھتے تو وہ مجھے کیا کر رہا تھا میرے پیچھے تھا اور ڈیسک کو باربر میرے اوپر مارا تھا میرے پیچھے لگ رہی تھی میں نے جا کے اوماں سے شکایت کی اوماں دیکھیں انہوں سے بہت پریشان کر رہا تھا پھر اوماں نے جا کے میم سے کمپلین کی اس کے بعد بچے نے مجھے کبھی تنگ نہیں کیا پہلی بات تو یہ کہ ہمیں بچوں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ اپنی لڑائی خود لڑیں اور اپنے معاملات کو حل کرنے ہی کوئش کریں لیکن بچے دیکھ چھوٹے ہوتے ہیں یہ جواب بتانی ہے کلاس ہن کی تو اس وقت دیکھیں ان کی مذہر نے سوچا کہ ملے رہا کے بات کرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے ان کو ڈھرانا شروع کر دیں تو بچوں کو بتائیے کہ جو پرابلمز ہو رہی ہیں وہ آپ سے آگے شیئر کریں آپ کا دو آپشن ہوں گے ایک آپشن تو یہ ہے کہ آپ بچے کو گائٹ کریں کہ اس مسئلے سے کس طرح خود نہیں مٹنا ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ بچہ خود ہینڈل نہیں کر سکے گا تو آپ جائے انیشیئیٹیو لیجئے اور اپنے بچے کو ہیلپ کیجئے کبھی اس کو خود اپنی لڑائی لڑنے دیجئے کبھی اس کی لڑائی میں اس کے ساتھ کھڑے ہوئی ہے اس کو یہ احساس دلائیے ہم تمہارے ساتھ ہیں ہر دفعہ مد لڑائی لڑیئے اور ہر دفعہ کے لئے مد بھیج دیجئے تو جہاں آپ کو لگے کہ بچے کو اپنی لڑائی خود لڑنی ہے اپنے معاملات خود حل کرنے تو اس کو کرنے کا موقع دیجئے لیکن جہاں آپ کو لگے کہ آپ کے بچے سے ابھی نہیں ہوگا تو آپ اس کو گائیٹ کیجئے اور یہ ضرور بتائیے کہ جو ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے بہت سکون سے کرنا ہے پریشان نہیں ہونا کسی سے ڈرنا نہیں ہے تو بچے کو گائیٹ کیجئے کہ کسی کو بلی کرنا نہیں ہے اور کسی سے بلی ہونا بھی نہیں ہے پانچ بھی بات ناجرین یہ کہ لڑکیوں کو یہ بات سمجھائیے کہ اپنے لڑکی ہونے پر فخر کریں اب میں حاجہ سے ایک سوال بار بار پوچھا کرتا تھا ابھی بھی پوچھتا ہوں فائدہ ہوتے ہیں فائدہ ہیں اور لڑکی ہونے کے فائدہ ہیں لڑکی ہونے کے فائدے ہیں کہ لوگ ان کے زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں لڑکیوں کو جو عید آتی ہے تو وہ زیادہ تیار ہوتی ہیں یہ ان کے فائدے ہوتے ہیں لڑکیوں کے اچھا لیکن ناظرین ہمیں بچیوں کے بات سمجھانا چاہیے کہ طاقت جسمانی طاقت کی کوئی اہمیت نہیں کتنے لڑکوں کو آپ نے لڑتے ہوئے دیکھا ہے اپنے زندگی ہیں ایک بھی نہیں کتنی لڑکیوں کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے ہاتھوں سے ایک بھی نہیں اصل یہ طاقت ہے نا وہ دماغ کی طاقت ہے تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ لڑکیوں کے فائدہ ہے کہ وہ طاقتور ہوتے ہیں تو آج کل لڑکیاں لڑکوں سے زیادہ طاقتور ہمیں نظر آتی ہیں یہ خود بھی کراٹے سیکھ رہی ہیں سیکھ رہی ہیں تو اگر کبھی کسی لڑکے سے لڑائی ہوئے گی تو کیا کرے گی پراتے تو پھر اس کا اندر پر آپ کمزور نہیں ہیں لڑکیوں کو یہ سمجھائیے کہ اللہ تعالی نے کہا آپ کو لڑکی بنائے تو اس میں آپ کا فائدہ ہے جن کو لڑکا بنائے اس میں ان کو اللہ تعالی کو پتہ ہے کہ کس کو لڑکی بنانا ہے کس کو لڑکا اور چاہے آپ چاہے لڑکی ہوں یا لڑکے ہوں آپ اپنی صلاحیتوں کا بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ زندگی میں اپنا نام پیدا کر سکتے ہیں آپ دنیا میں عظیم کام کر سکتے ہیں اور یہ عظیم کام کرنے کے لیے خاص طور پر آج کے دور میں لڑکیوں لڑکے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ویسے تو کسی دور میں بھی نہیں پڑتا تھا دنیا کے جتنے بھی عظیم آپ کو مرد نظر آتے ہیں ان کی طریب ایک خاتون نہیں کی تھی دنیا میں جتنی عظیم شخصیات نظر آتی ہیں جب آپ ان سے بات کریں گے تو کہیں گے یہ سب ہماری ماں کی محنت کا نتیجہ ہے تو ہر دور میں عورت پاورفل رہی ہے تو اپنی بیٹیوں کو سمجھائیے کہ کبھی بھی یہ عظیم کا افسوس نہ کریں کہ وہ لڑکی ہیں لڑکہ نہیں ہیں اللہ تعالی نے کوئی لڑکی بنایا ہے تو اسی میں آپ کا فائدہ تھا تو لڑکی ہونے پر فخر کرنا سکھائیے چھٹی بات لیکن چھٹی بات یہ کہ ان کو اپنے جذبات کا اظہار کرنا سکھائیے ہم لڑکیوں کو چھپ کر آتے رہتے ہیں بولنے نہیں دیتے ڈرا کے رکھتے ہیں بہت ساری کنڈیشنز کے اندر بہت سارے اچھے لوگ ہیں وہ یسا نہیں بھی کرتے لیکن ان جنرل ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکیوں کو ڈرانا تھوڑا آسان ہوتا ہے وہ جلدی ڈر بھی جاتی ہیں ان کو اپنی عزت کا خیال ہوتا ہے کلاسز میں دیکھ لیں اسکول میں ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکوں کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے وہ لڑکیاں جاہے وہ صرف چھوٹے سی بات پر ڈر جاتی ہیں یا بات سمجھ جاتی ہیں ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے بہت خوبصورت کہ لڑکیوں سے محبت سے بات کرو کیونکہ وہ جلد مان جاتی ہیں یہ لڑکیوں کی فطرت میں ہیں تو اگر لڑکیاں جلد مان جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو ڈرائے جائے بلکہ آپ سرسل نے فرمایا محبت سے سمجھائے جائے تو اپنی بیٹیوں کو آپ جذبات کا اظہار کرنے دیجئے اور کوئی سکھائیے کہ رو کے بعد نہیں کیا تھی جب آپ اظہار کرنا نہیں سکھاتے تو کیا ہوتا ہے لڑکیاں بازات پر رونوں شروع کر دیتی ہیں یا بعض اوقات ہائپر ہو جاتی ہیں کہ بھو جلدی پریشان ہو جاتی ہیں تو لڑکیوں میں یہ پریشانی تیزے بڑھ رہی ہیں تو اپنی بچیوں کو سمجھائیے کہ اپنی جذبات کا اظہار کرنا سیکھیں سکون کے ساتھ اتمنان کے ساتھ بات کرنا سیکھیں ہم بچپن سے جو بچوں کے ہاتھ کام کرتے ہیں ہم نے یہ کام کیا اللہ کا شکر اس کا میں بہت فائدہ ہوا کہ جب یہ بچے رو کے ہم سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو ہم ان کو نہیں رہتے ہم کہتے ہیں کہ رو کے مانگو گے تو نہیں ملے گی اگر ہم سے باتشیت کرو گے تو پھر ہم یا تو دیں گے یا نہیں دیں گے یہ ہمارا ہی فیصلہ ہوگا لیکن اگر رو کے مانگا تو پھر تو بالکل بھی وہ چیز نہیں ملے گی تو اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوا کہ یہ بڑے ہوئے ان کی عادت پختہ ہو گئی انہیں اندازہ ہو گیا کہ رو کے ہمیں چیز نہیں ملے گی تو یہ لوگ ہم سے بہت اچھی طرح سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں ڈیل کرتے ہیں کیا خیال ہے حدیہ ایسا ہی ہوتا ہے کبھی رونے پر ہمیں کوئی بھی چیز نہیں دے جاتی ہے ملے گی بھی نہیں تو آخری بات یہ کہ اپنی بیٹیوں کو بتائیے کہ وہ لیٹ کرنا سیکھیں ان کو بتائیے کہ وہ فالوور نہ بنے ہمیشہ لیکن جہاں ان کو لیڈنگ پوزیشن ملے وہ لیڈنگ پوزیشن اپنے ہاتھ میں لیں ہر جگہ پہ تو آہستہ آہستہ کیا ہوگا وہ لیٹ کرنا سیکھیں گی وہ رہنمائی کرنا سیکھیں گی وہ لیڈر بنیں گی لیڈر بننے والے کون ہوتے ہیں وہ اپنی گروت کے اوپر مستقل کام کرتے ہیں اپنی لرننگ کے اوپر سیکھنے پر مسلسل کام کر رہتے ہیں وہ اپنے آپ کو بھی جانتے ہیں اور دوسروں کی جذبات کو بھی سمجھتے ہیں ان کی جذبات کا بھی خیال لگتے ہیں اپنے آپ کو دوسروں کی جگہ پر رکھ کے چیزوں کو ہینڈل کرنا سیکھتے ہیں ناظرین اگر آپ نے ان ساتھ باتوں کا خیال لگا آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بچیوں کے اندر بہت خوبصورت تبدیلیاں پیدا ہوں گی انشاءاللہ اور یہ جو ہمیں آپ کو ساتھ پوائنٹ بتائیں میری کوشش ہوگی کہ ہر پوائنٹ کے اوپر میں ایک تفصیلی ویڈیو بناوں کہ بیٹیوں کو عزت کرنا کیسے سکھائے جائے اس کے بعد میں مزید ویڈیو بنائیں گے جذبات کا اظہار کرنا کیسے سکھائے جائے وغیرہ وغیرہ حادیہ کا میں شکریہ تھا کہ حادیہ نے مجھے کمپنی دی اورنا میں اکیلا بیٹھا ہوا ویڈیو بنا رہا ہوتا thank you سمجھا دیا پھر انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ